آج اگر ان دونوں کے برود اس طرح کا حملہ ہو رہا ہے تو وہ صرف ایک سندیش دینے کے لیے ہے کہ اگر سچ بولو گے تو مارے جاؤ آج اگر خاموش رہے تو کل سنناتہ چھائے گا بشیر بدھ کی پنکتیاں یاد آتی ہیں جب میں آج ایک بات دیکھتا ہوں دینک بھاسکر جس پہ دیش کے الگ الگ شہروں میں کل صبح سے چھاپا پڑ رہا ہے انکم ٹیکس ریٹ چل رہی ہے ساتھ ہی خبر یہ ہے کہ بھارت سماچان نامک اتر پردیش کی جو چینل ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح کی ریٹ چل رہی ہے اب میڈیا کو جاننے والا کوئی وقتی پوچھے کہ ان دو نیوز پیپر چینل یا اقباروں میں کیا سامنے آئے کیا ایک کومنیلیٹی ہے صرف اور صرف ایک وہ یہ کہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ دونوں خاص طور پر کورونا مہاماری کا سچ دیش کے سامنے رکھتے رہے دینک بھاسکر نے تمام ایک سیریز چلائی تھی دکھاتے ہوئے کہ کیسے گجرات کے اندر ڈیتھ سیٹیفیکیٹ اور ڈیتھ کے آنکڑے نہیں ملتے مدی پردیش میں راجستان میں شمشان گھاٹ کے آنکڑے اور سرکاری آنکڑوں میں انتر ہے اتر پردیش بحار میں کتنی لاشیں بہہ رہی ہیں کتنا آکسیزن کے سنکٹ کی وجہ سے استیتی بنی ہے پیگیسس کا معاملہ ہو تمام چیزوں پر انہوں نے ریپورٹس دیگا رہی تھی ہر بار ریپورٹس دیکھ کے مجھے اچھا بھی لگتا تھا کہ ہاں کوئی سچ بول رہا ہے آشرے بھی ہوتا تھا کہ اچھا ابھی بھی ایسا بولا جا رہا ہے میڈیا میں اور چنتہ بھی ہوتی تھی کہ بھئی ان کا کب نمبر آنے والا ہے اور دیکھئے نمبر آ گیا بھارت سماچار نے یوگی سرکار کے بارے میں سسٹیمیٹیکلی بتایا آکسیزن کا سنکٹ تمام چیزوں کے بارے میں انہوں نے سچ بڑی بہادری سے رکھا اور آج انہیں اس کی سجا مل رہی ہے ان دونوں ہاؤسیز سے سہمتی ہو سکتی ہے سہمتی ہو سکتی ہے سہمتی کے کئی سچے کارن بھی ہو سکتے ہیں ان کے مالک کیا کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اس کا کوئی مدہ نہیں ہے اس وقت کیول اور کیول ایک مدہ ہے آج اگر ان دونوں کے بھرود اس طرح کا حملہ ہو رہا ہے تو وہ صرف ایک سندیش دینے کے لیے ہے کہ اگر سچ بولو کے تو مارے جاؤ گے یاد رکھنا بولنا مت اس لیے آج ہمارا فرج ہے کہ ہم بول نہیں بول کہ لب آجاد ہے تیرے بول زبان اب تک تیری ہے سب اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرور ڈپائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں